نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رات کا چین نے ایک ہائی پروفائل کیس میں بینک کے فارمر ٹاپ آفیسر کو موت کی سزا دے دی ہے 58 سال کے شخص لائی شاویمین کمیونسٹ پارٹی کے صدر سے بھی رہے تھے اس سے بہلے آپ کو جان لینا چاہیے کہ چین میں لائی کو رشوت خوری کے جس کیس میں موت کی سزا دی گئی وہ کیا ہے لائی پر پچھلے دس سالوں کے دوران قریب 26 کرول ڈالر کی رشوت لینے کا آروق تھا کوٹ نے اسے بے حد دربھاونا پورن ارادہ قرار دیتے ہوئے پانچ جنوری کو موت کی سزا سنائی تھی بتا دے کہ یہ وہی بینک ہے جو چین کے بیلڈ اینڈ روڈ انیشیٹیو کے لیے فنڈ کا سب سے بڑا سورس رہا فارمر ٹاپ آفیسر پر یہ بھی آروق لگایا گیا تھا کہ انہوں نے سکرٹ طریقے سے اپنی دوسری فیملی شروع کی تھی اپنی پہلی فیملی سے الگ وہ ایک مہلہ کے سنگ لمبے وقت سے پتی پتنی کے روپ میں رہ رہے تھے سکرٹ فیملی کے ساتھ ان کا ایک بچہ بھی تھا شاومین کی موت کی سزا سنائی جانے کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلے کا ریویو بھی کیا تھا فیصلے کے ریویو کے دوران یہ پایا گیا کہ شاومین نے سوسائٹی کو جتنا نقصان پہنچایا ہے وہ ان کے اچھے کاموں پر کافی بھاری پڑتا ہے اسی وجہ سے ان کی موت کی سزا برقرار رکھی گئی اسے پہلے شاومین کا ایک ویڈیو بھی آن ائر کیا گیا تھا جس میں وہ خود کو دوشی بتاتے ہیں سرکاری ٹی وی چینل پر یہ بھی دکھایا گیا تھا کہ شاومین کے بیجنگ کے ایک اپارٹمنٹ کے کئی حصے کیش سے بھرے ہوئے ملے تھے برسٹا چار کے معاملوں میں موت کی سزا دینا چین کے لیے نئی بات نہیں ہے پہلے ڈیٹا کی زبانی بات گنے تو چین دنیا میں سب سے بڑا امرتیو ڈاتا سسٹم ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کے مطابق چین میں موت کی سزا سمبندی ڈیٹا کو گوپ نہیں رکھا جاتا ہے اس لیے یہاں صحیح ڈیٹا کا صرف اندازہ ہی لگ پاتا ہے اس خبر میں فلحال اتاہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ونیجیا کے ساتھ موسیقی